سو یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کو انشاءاللہ بجلی کا بوجھ اٹھانے کی فکر جو ہے اس سے آزاد ہو جانا چاہیے ان کو سولر پاور سے اس کا متبادل فرہم کریں یعنی گھروں کو ہم ایک ٹائم پیریڈ میں ایک منچوبے کے تحت سولر پینلز ہیں مہنگائی کے جن کو بھی آہستہ آہستہ ہم بوتل میں بند کریں گے خاتون اول جو سابق ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میری بیٹی فراغوگی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اس کے جو عربوں جو غبر کے کیسے ہوں چلیں گے ہر پر غداری کا مقدمہ بنا دو غدار کہو سب کو وہ ریاست مدینہ میں گھڑیوں کی لائن لگ گئی آپ نے کرونوں کی گھڑیاں جو دوست ممالک سے نہیں اس کو وہ پیسو کو آپ نے پیری چیپ میں ڈالا آج تک آپ نے عوام کو جواب نہیں دیا سازشی بیانیے کے گوبارے سے حوال لکھل کے بعد اب عمران نیازی قوم کو کیا مو دکھائیں گے پنجاب میں سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کا بل نہیں آئے گا وزیرالہ حمزہ شہباز کا بڑا اعلان کہتے ہیں نوے لاکھ خاندان سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ضرورت مندوں کو مفت سولر پینلز دیں گے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے عمران خان پہلے توشا خانہ فورن فنڈرنگ اور فراغوگی کے غبن کا حساب دیں سازشی بیانیے سے ہوا نکل گئی یہ قوم کو کیا مو دکھائیں گے یوٹلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی، دالے اور چاول سستے ملیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا غریبوں کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ ایک سال کے لیے ارسٹ ارب روپے کی سبسٹی دی جائے گی کابینہ سے منظوری کے بعد سہولت مل سکے گی عوام بچھلی کے جھٹکے سے بھی بچ گئے وزیراعظم نے بچھلی سات روپے نفوے پیسے مہنگی کرنے کی سمری موخر کر دی چون یہ اللیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی اور جہاں تک عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا اب سپریم کورٹ کو سوو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ اللیگل حرکت کریں اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کریں نیوٹرلز کر رہے ہیں اور جن کو وہ لائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے توجہ ہٹ جائے پی ٹی آئی کے بوشہ بی بی کی آرڈیو پر مٹی پاو پالسی پاتھے رہنما نے آرڈیو کی نفی نہیں کی اصل مسئلہ فون ٹیپنگ قرار دے دیا شیری مزاری کہتی ہیں آرڈیو میں جو بھی ہے وہ غیر ضروری ہے اصل بات وزیراعظم کی فون ٹیپنگ ہے نیوٹرلز اور حکومت کو عمران خان کی کرپشن پر کچھ نہیں مل رہا عمران خان کے گھر کے فون ٹیپ ہوئے چیف جسٹس نوٹس لیں انصار عباسی صاحب نے کل اپنے ولوگ یا کسی چیز میں غالباً کہا ہے کہ ایک اور آڈیو آئے گی وہ بھی ایک سیکیور لائن پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کی اس وقت کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کے ساتھ اگر یہ پبلک ہوتی ہے نہ صرف یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کا آرڈر کا آئین کے آرٹیکل چودہ کا یہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے عمران خان کی بھی آڈیو ٹیپ منظریام پر آ سکتی ہے شریم ازاری نے عمران خان اور کنسپل سیکٹری آزم خان کی آڈیو لیک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا انصار عباسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی آڈیو سامنے آئی تو یہ بڑا جرم ہوگا انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق عمران خان سفارتی مراشلے کا حوالہ دے کر کہتے ہیں اس سے کھیلتے ہیں ملک میں مونسون کا تگڑا اور توفانی سپیل سن، خیبر پختونکوا، ملوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی دھوان دھار ایننگز کوئٹا میں گرد چمکے ساتھ تیز بارش، نشیبی علاقے دوب گئے تھٹھا، شکارپور، نباب شاہ، سکھر اور دادو میں باران رحمت کھل کر برسا پشاور، نوشہرہ اور سوابی میں تیز بارش لہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش بجلی آئے نہ آئے بلز زیادہ آئے گا کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا مئی میں استعمال ہر یونٹ تقریباً دس روپے مہنگا نیپرا نے کہ الیکٹرک کے لیے بجلی نو روپے چھاسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی مہنگی بجلی وہ بھی آتی نہیں ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار نو سو اننس میگا وار تک پہنچ گیا کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال سنگین مختلف علاقوں میں دورانیاں چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کی بندش چھوٹے شہروں میں بجلی کئی کئی گھنٹے غائب رہنے لگی سنتی مسائل کے حل کے لیے وزیراعظم خود میدان میں آگئے گیس پر چلنے والے کارخانوں کے لیے پالسی پر نظر سانے کی ہدایت کہتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے مسائل حل کریں گے انڈسٹریل اور برامدی سیکٹر کے مسائل کے حل میں ہی بقا ہے گیس فراہمی سے برامدات کی ترسیل یقینی بنائیں گے وزیراعظم نو ستمبر کو لاپتہ افراد کی پیشی یقینی بنائیں ناکامی پر وزیراعظم خود پیش ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عملاً دکھانا ہوگا جبری گمشدگی ریاست کی خیر اعلانیہ پالسی نہیں مدسر نارو اور دیگر افراد کی بازیابی سے مطالق سمات نو ستمبر تک ملتوی لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے دی جی نیب کے پہلے تبادلے ہوئے پھر منسوخ ہو گئے الیکشن کمیشن نے نیب میں تقرر اور تبادلے منسوخ کرنے کی ہدایہ جاری کر دی وزیراعلا کی موبن رابیہ فاروقی کو زابدہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس بی پی ایک سو پچیس جھنگ میں سرکاری وسال کا استعمال کرنے پر کل طلب کر لیا سعودی عرب میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مزید اخدامات پہلی مرتبہ سعودی کابینہ میں دو خواتین شامل شہزادی ہیفہ بنت محمد نائب وزیر سیاہر شہانہ بنت سحلے مزرع کاؤنسل کی نائب سیکٹری جنرل مقرر عید میں چند روز باقی بیوپاریوں نے ریٹ بڑھا دیئے جانوروں کی قیمتیں سن کر خریدار پریشان شہری مویشی منڈیوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے پیسل آباد کی منڈی میں زیورات سے سجھے جانور توجہ کا مرکز موسیقی